ہمارا صاحب نے جوٹے ضریف کر دی ہے میں بھی اسی طرح نو مہی کے باقیات کی برزورت انفاظت میں مزمت کرتا ہوں میں رضا شمید مان جی ہی بائیس پریزیڈنٹ سینٹر پنجاب اور میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں تو اس دن سے رنجیدہ اور متنفذ سیاست سے جب آٹھ مارچ کو زلے شاہ کا ایک واقعہ ہوا اور میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بتایا کہ وہ گاڑی میری ہے اور وہ گاڑی میرے ڈرائیبر سے ہٹ ہوئی ہے اس کے باوجود اس کی لاش کے اوپر سیاست کی گئی اور مجھے شبیس دن میں جیلوں میں حوالاتوں میں ایسی ہے یہ کہ کسکڑی میں رہا اور میرے ساتھ جو ہوا میں تو اس دن سے رنجیدہ ہوں اور میں نے پارٹی سے جب پاپس آیا تو میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ جو نیلی سے بیل کیا گیا اور اس کے خلاف یہ نو ملی کے بافیاد سکن Bird کی جائے اگر ہم یہ نیلی سے بیلٹ کرتے ہیں اپنے سے بارپرپرپپ پاپس آیا کنوں کو ہمیں اس دوسرے اپنے کے اکان قراران ہوا تو میرا کیا ہے کہ یہ نو ملی کے بافیاد ابھی نہیں مرد میں ہوا موسیقی تو لہٰذا میں آج اپنی پارٹی رکھنیت ایز سینٹر پنجاب بائیس پریزیڈنٹ سے استیفہ جاتا ہوں اور پٹی آئی چھوڑنے کا لان کرتا ہوں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی اس ملک کے ادارے کے خلاف اس طرح کی مہم کرے اور اداروں کو نقصان ہو یہ امکتن برداشت نہیں کریں گے تو لہذا میں آج اپنی وائس پریزیڈنٹ سینٹر پنجاب سے استیفہ جاتا ہوں اور پٹی آئی چھوڑنے کا لان کرتا ہوں میاں بارس ایم پی ایس پریزیڈنٹ سینٹر پنجاب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ڈاک صاحب نے اور یاور بھائی نے واقعی دوستوں نے باتیں کی ہم بھی اسی طرح اس پی ٹی آئی میں دوہزار دس سے شامل ہیں اور اس کو اب ہم دوسرا گا سمیتے ہیں جس طریقے سے یہ پارٹی شروع ہوئی تھی میاں 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 سم موقع سم مز houses من prope مقر اور من آ اور جو ہمارے شہدہ کی یادگرہ پر جو حملے ہوئے ان کی مضمت کرتا ہوں جو بھی ہمارے ادارے ہیں اگر ادارے ہیں تو یہ ملک ہے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جی سے کوئی سوال ہے